آج بنائیں گے ہم لوگ فروٹ کسٹڈ جو کھانے میں بہت ٹیسٹی لگتا ہے اور اتنی گرمیوں میں ایک دم چلڈ کسٹڈ کھانے کا الگ مجھا ہے تو میں نے سب سے پہلے اس میں کیلہ ڈالا تو میں نے کیلہ کو سب سے پہلے چھیل لیا تھا اس کے بعد پھر میں نے اسے بلکل باریک چاپ کر لیا اس کے بعد پھر میں نے ایپل ڈالا اس کے بعد پھر میں نے ایپل کو اچھی طرح سے کاٹ لیا تو آپ ضروری اسے ٹرائی کرنا اس گرمی میں انسٹنٹ اگر ایسا کچھ ڈیزرٹ کھانے کا من کر رہا ہو تو بہت ایسلی آپ گھر پہ بنا کے رکھ سکتے ہو اسے اور اس کے بعد پھر آپ کھانے کے بعد ایسا ڈیزرٹ اسے کھا سکتے ہو تو میں نے سارے سیپ کو اچھی طرح سے چاپ کر لیا اور مجھے آپ ضرور بتانے آپ کو ریسپی کیسی لگتی ہے اب چاہو تو جو بھی آپ کو فروٹ پسند ہو وہ سب بھی آپ ایڈ کر سکتے ہو اس کے بعد پھر میں نے تین چمچ کے اپروکس اس میں کسٹرڈ ڈالا اور اس کے بعد پھر میں نے اس میں ایک چوتھ ہائی کپ میں نے دودھ ڈالا اور میں نے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیا تو آپ کو اس سے تب تک مکس کر رہا ہے جب تک اس میں کوئی لمس نہ رہے پروپر ایک دم اس کی رننگ کا سنسٹنسی ہو جائے اس کے بعد پھر میں نے آردھا کھلو کے اپروکس دودھ ڈالا اور اسے میں نے تھوڑا سا بوائل کر لیا تو آپ کو اس سے تب تک بوائل کرنا ہے جب تک اس میں ایک دو بوائل نہ آنے لگے آپ کو تب تک پہلے دودھ کو بوائل کر لینا ہے اس کے بعد پھر آپ کو ایک بار میں کسٹرڈ نہیں ڈالنا ہے پہلے تھوڑا تھوڑا کسٹرڈ ڈالنا ہے اس کے بعد پھر اسے مکس کرتے جانا ہے ایک ساتھ کسٹرڈ ڈالنے سے بہت زیادہ لمس آ جائیں گے کسٹرڈ میں اس لئے تھوڑا تھوڑا کسٹرڈ آڈ کرتے ہوئے آپ کو سپیچولا سے چلاتے جانا ہے اس کے بعد پھر میں نے ایک کٹوری کے اپ روکس چینی لیا تھا اگر آپ کو چینی کی کوئنٹیٹی بڑھانی ہے تو آپ بڑھا سکتے ہو گھٹا سکتے ہو اپنے ٹیسٹ کے ایک آڈنگ اس کے بعد پھر میں نے اسے دو منٹ تک میڈیوم فلم پہ اچھی طرح سے کک کر لیا اس کے بعد پھر میں نے اسے اپ روکس دو گھنٹے کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اس کے بعد پھر میں نے اس میں فروٹس ایڈ کیا تھا تو میں نے فروٹس میں باری کٹا ہوا سیب ایڈ کیا اور اس کے بعد پھر میں نے اس میں باری کٹا ہوا میں نے اس میں انگور ایڈ کیا تھا اور اس کے بعد پھر میں نے اس میں باری کٹا ہوا کیلہ ایڈ کیا آپ کو جو فروٹ پسند ہو جو آپ کو پسند آتا جو آپ کی پسند ہو آپ اس سے کارڈنگ فروٹس ڈال سکتے ہو میرے پاس یہ سب فروٹس ہی آب لیول تھے تو میں نے اسی کو ایڈ کر کے بنایا اس کے بعد پھر میں تھوڑا انار ڈالا اس کے بعد پھر ٹیسٹ کے لئے میں تھوڑا سا الائچی کا پودر ڈالا اس کے بعد پھر میں نے ڈرائی فروٹس ڈالا تو ڈرائی فروٹس میں میں نے کاجو اور بادام ڈالا تھا سب جس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا اور اس کے بعد پھر میں نے اسے ایک بول میں ٹرانسفر کر دیا اسے آپ ٹرانسفر کرنے کے بعد میں نے اسے تھنڈا ہونے کے لئے آپ اسے تین چار گھنٹے کے لیے رکھ دینا اس سے کیا اگر ایک دم چل تھنڈا ہو جائے گا اور اگر ایسا ڈیزرٹ والا فیلنگ آئے گا تو میں نے دو بول میں ٹرانسفر کر لیا تھا تھوڑا ایکسٹرہ بچ گیا تھا تو میں نے ایک اور بول میں ٹرانسفر کر لیا تھوڑا سا میں نے گارنسنگ کیا اوپر سے اور تھوڑا فروٹس ٹال کے تو میں نے اس میں وہی جو میں نے کیلہ اور سیپ ڈالا تھا وہی تھوڑا فروٹس بچے میں تھے تو اوپر سے میں نے اسے گارنسنگ کر دیا بلکل اسی طرح بنا کے دیکھنا بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے بہت انسٹنٹ بنتا ہے بچوں کو بہت پسند آتا ہے اور اگر آپ کو ایسا کچھ تھنڈا کھانے کا من کر رہا ہو تو آپ بلکل اسے ٹرائی کر سکتے ہو اور ضرور مجھے بتانا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ایسا انسٹنٹ تھنڈا کچھ ڈیزرٹ کھانے کا من کیا آپ کو یہ دیکھ کے آپ ضرور مجھے بتانا اس کے بعد پھر میں نے اسے دو تین گھنٹہ کے لئے فریج میں رکھ دیا اور میں نے اسے رات کے ٹائم میں بنایا تھا تو جب سب کوئی کھانا کھا لیا تھے تو پھر last میں ہم نے اسے کھا کے enjoy کیا تو آپ ضروری اسے ٹرائی کرنا اور مجھے بتانا دو تین گھنٹہ کے بعد پھر میں نے چک کیا تھا تو اگدم جو کسٹڈ تھا اگدم چلڈ ہو چکا تھا تو یہ دیکھو میرا کسٹڈ بالکل ریڈی ہو چکا ہے تو اب جلدی سے آپ کو کیا کرنا ہے یہاں تک آگئے ہو تو جلدی سے لائک کر دینا share کر دینا and please subscribe کر دینا اور please مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور سب بھی ریسپی آپ کو کیسی لگتی ہے جو میں اپلوڈ کرتی ہوں تو اب میں چلی اسے کھانے تو جلدی سے like share and please subscribe